اسلام علیکم ناظرین سے پہلے کہ آپ کو ایک اہم خبر دوں مجھے کچھ کہنا ہے اور آج مجھے دنیا کے ایک عظیم انسان عظیم ترین انسان نہ ایسا پہلے آیا اور نہ قیامت تک آئے گا یعنی ہمارے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بل گیٹس کا ذکر کرنا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا مقابلہ کیا موازنہ بلا شبہ کوئی موازنہ نہیں لیکن میں نے یہ بیق وقت دو نام کیوں ایک ساتھ لیے ہیں ناظرین یہ واقعہ ایک اثر انگیز میں نے دیکھا وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کسی نے دنیا کے امیر ترین شخص یعنی بل گیٹس اس سے پوچھا کہ کیا دنیا میں آپ سے امیر ترین بھی کوئی ہے بل گیٹس نے کہا ہاں بلکل ہے ایک شخص ہے جو مجھ سے بھی زیادہ امیر ترین ہے پھر اس نے ایک کہانی سنائی وہ کہتا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے میں نیو یارک ائرپورٹ پہ کھڑا تھا اتنی دل میں ایک اخبار والا آیا میں نے اس سے اخبار خریدنا چاہا مجھے پتا چلا کہ ریزگاری میرے پاس نہیں ہے ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں عرف عام میں تو میں نے کہا میں نے اخبار نہیں لی رہا اس نے کہا کوئی بات نہیں میں یہ آپ کو اخبار دی دیتا ہوں اس نے مجھے اخبار دیا اس کے پھر تین سال بعد دوبارہ مجھے وہیں وہ ایک شخص جو اخبار والا تھا دوبارہ ملا اور اس وقت بھی اتفاق سے میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے اسے اس نے کہا صاحب اخبار لیجیے میں نے کہا نہیں یار میرے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں وہ کہتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میں آپ کو ایک اخبار دے دوں آپ مجھ سے اخبار لے لیجیے بل گیٹس کہتا کہ میں نے اخبار لے لیا اور اس کے بعد میں نے پاس دولت کی بارش ہو گئی اور جب میں خاصا امیر ہو گیا تو پھر میں نے پوری کوشش کی کہ اس شخص کو ڈھونوں اور بل آخر ڈھائی سال بعد میں نے اسے ڈھون نکالا میں نے کہا تم مجھے جانتے ہو بل گیٹس یہ بتا رہا ہے وہ کہتا ہاں جی آپ بل گیٹس ہیں تمہیں پتا ہے کہ تم نے مجھے اخبار دیا تھا وہ کہتا ہاں بلکل دو دفعہ میں نے اخبار دیا تھا اچھا اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں بتاؤ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے اور اس میں جو جواب دیا ناظرین اسے میں ریلیٹ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے جو میں نے آٹھویں جماعت میں پڑی تھی وہ کہنے لگا سر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی یہ مدد میری اس مدد کے برابر ہوگی جو میں نے آپ کی کی تھی میں نے کہا کہ میں اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو اس پر مجھے اسے یعنی اس نے اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جن حالات میں آپ تھے اور اس وقت جو میں نے ایک اخبار آپ کو دیا اس کی قیمت جو ہے اب آپ اگر چکا دیں گے تو مدعوہ نہیں ہوگا کیونکہ اب تو آپ عرب پتی ہیں عرب پتی ہیں تو اگر آپ مجھے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک کروڑ دو کروڑ روپیہ بھی دے دیں گے تو وہ اس سے تو کم ہے جو میں نے آپ کے مشکل وقت میں اپنی جو محدود کمائی میں سے آپ کے لیے یہ کچھ رقم ایک اخبار کے برابر نکالی ناظرین اس سے مجھے فوری طور پر جب میں نے یہ واقعہ سنا تو آٹھویں جماعت میں پڑی ہوئی ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یاد آگئی کہ تونگری دل کی تونگری ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہے بل گیٹس نے بھی یہی بات کی ہے اس نے یہ حدیث نہیں پڑی ہوگی تو لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ امیر ترین وہ ہے جن کے دل امیر ترین ہے وہ نہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہو ایڈاڈ نو کہ انہوں نے یہ حدیث پڑی ہے یا نہیں لیکن اس سے بل گیٹ کی عظمت تو ظاہر ہوئی رہی ہے لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی حقانیت چودہ سو سال بعد بھی اپنا اثر دکھا رہی ہے بس ناظرین ایو بی آئی کے حوالے سے ایک بات کرنی تھی بہت بے چینی ہے ایو بی آئی کے لوگوں میں کیونکہ ان سے ہیڈ ہو گیا ہے ابھی تک پینشنرز کا اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ تھرٹی فرس تو ہو گئی ہے اور اضافہ جنوری سے کہنا ہے کہ ہونا چاہیے اور یہ اخباری بیان میں جو اسفر شمیم صاحب چیرمن اپوہ اور علمدار رضا جنرل سیکٹری انہوں نے ایک اخباری بیان میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ اضافہ نہ ہوا تو حکومتی فیصلہ چیلنج کریں گے پینشن پچیس ہزار روپے ہونا چاہیے فنڈ کی آمدنی اور اخراجات کو خفیہ کیوں رکھا جاتا ہے روح مالی سال میں چھتیس ارب روپے زائد فنڈ مصول ہوا ناظرین بات میں نے جو کی ہے وہ وقت زیادہ لے گئی اسی پہ ہی ہم وہ ختم کرتے ہیں لیکن پھر دوبارہ میں کہوں گا آپ کے پاس اپشن ہے رائٹ ٹو رائٹ آف انفرمیشن آپ ان سے یہ انفرمیشن لے لے سکتے ہیں ان کا آئینی آپ کا آئینی استحقاق ہے کہ آپ آئینی پٹیشن کر کے ان سے اگزیکٹ صورتحال دیں جو ریٹن میں لیں جو ریٹن میں آ جائے گی کہ ان کے احساسے کتنے ہیں اور یہ بھی پوچھا جائے کہ آپ سٹاف کی طرحاؤں کی مد میں کتنا دے رہے ہیں ناظرین کا سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا اپشن لے تھینکس فور وچھیں